پھر آئی حسین دل ربا حسین دل ربا آئی تھی بھائی صاحب کب تین سال پہلے اب دیکھو اس فلم کو دیکھنے کے لئے کیا آپ کو پہلا پارٹ دیکھنا ضروری ہے میں کہوں گا اگر آپ کو کریکٹرز کے کرسپ کو سمجھنا ہے ان کی فیلنگ کو سمجھنا ہے تو ہاں دیکھنا ہوگا اگر نہیں بھی دیکھو گے تو آپ کو کچھ زیادہ دکتیں نہیں ہونے والے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایسی فلم نہیں ہے جو اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو یہ فلم آپ کے سر کے اوپر سے چلی جائے گی کہانی ہے جو کی کنی کا ڈیلو نے لکھی ہے دونوں ہی فلموں کے ڈریکٹر الگ ہیں وہ آپ کو دیکھنے سے کچھ زیادہ فرق پڑے گا نہیں بات کرتا ہوں فلم کیسی ہے کیا آپ کو مزہ دے پائے گی ہے نہیں دے پائے گی اگر آپ سوچ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو والی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس سے آپ اپنا نننو گرم کر لیں گے تو بھائی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے لے فلم جسٹین ایوریج نکلی یہ ایسا ہے جیسے کی بھائی صاحب تل لگا کے سو جا نہیں دیکھو گے تو بھی بڑیا ہے دیکھ لوگے تو بھی بڑیا ہے کیونکہ وہ آج کل کیا جینزی کراؤڈ ہے اس کو دھان میں رکھ کر بنائی گئی ہے پر یہ فلم کہیں بھی امپریس کرتے ہوئی نظر نہیں آتی ہے بیچ بیچ میں پارٹ میں یہ فلم آپ کو امپریس بھی کرے گی کہیں دھرل آئے گا نہیں تو فلم فلیڈ چلتے ہیں کیونکہ فلم کی کہانی اس طریقے سے لکھی گئی ہے کہ بھائی آپ اگر پرو آڈینس ہیں تو اس کو آپ آرام سے پریڈٹ کر لیں گے پر ہاں کلائمیکس میں جو ٹویسٹ آتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اچھا لگے گا یہاں فلم ختم ہو جائے گی پر وہاں بھی فلم ختم نہیں ہوتی کلائمیکس 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 یہی پر کنیکا ڈیلون کھیل جاتی ہے بات کروں گے پریفارمنسز کی تو بھائی صاحب میں اتنا کہنا چاہوں گا وکرانت میں سے ایک بہت تکڑے ایکٹر ہیں اور یہاں پر بھی انہیں سٹل ایکٹنگ کی ہے حسین دل رباہ یعنی کی تاپسی پننوں نہ وہ زیادہ حسین لگی ہیں اور نہ ہی دل رباہ لگی ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں ساری کا بلاوس پیچھے سے بھائی صاحب بیک لیس ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ گرم ہونے والے ہیں تو نہیں بھائی اس بار آپ گرم نہیں ہوں گے بہت تھنڈے کے تھنڈے رہ جائیں گے سنی کوشل بڑیا ایکٹر ہیں انہوں نے اپنے کام کے ساپ سے بڑیا کام کیا ہے پر ایک بات کہنا چاہوں گا انہوں نے ٹوٹلی ویسٹ کر دیا دو شاندار ایکٹر کو عدیتے شیرواستف جو کی پولیس انسپیکٹر بنے ہیں اور ساتھ ساتھ بھائی صاحب جمی شیریگل جمی شیریگل کو سمجھ نہیں آتا اتنا بڑا ایکٹر ہے ان کو اب سکرین پریزنس ہی نہیں دے رہے ہیں سکرین پر سپیس ہی نہیں دے رہے ہیں جبکہ اگر ان کو لکھتے کریکٹر کو تو یہ بندہ کھا جاتا ہے میرے لئے جس ان ایوریج اور یہ میڈیوکر فلم ہے اگر ہم اس کو ریٹ کرنا چاہوں گا تو میکسیمم ٹو پینڈ فائیو سٹار ویسے تو دو سٹار والی فلم ہے پھر بھی چلو مہنے کا پہلے پارٹ کو لے کر آئی ہے میڈ ڈریکٹر سنی میکر سے محنت کی ہے تو بھائی ٹو پینڈ فائیو سٹار دیکھنا چاہتے تو دیکھو نہیں تو بھائی چل مارو تھانکس پور ووچھن